ہر چیز ہم رسموں کی طرح بنا لیے جمعہ ہمارے پاس رسم رہ گئی اسے ہم فرض سمجھ کر ادا نہیں کر رہے فرض سمجھ کر ادا کرتے جمعہ کی اہمیت کے ساتھ ادا کرتے تو ہم وقص سے پہلے مسجدوں کو آنے کی کوشش کرتے حال آپ دیکھیں ہم جمعہ میں بھی ہمارے کیا ہیں جب امام صاحب ممبر پر قدوے کے لیے ٹھہرتے ہیں جب مسجدوں میں جو ہے نا وضعوں کی آوازیں آتے رہتے ہیں توتیاں کھولے سو جب بھاگتے رہتے ہیں اور اس کے بعد کتی دیر رہتے ہیں دو رکعت فرض نماز ادا ہو گئی بہت ہو گیا اور اس میں بھی سمجھ جو امام صاحب تھوڑی لمبی قرارت کر لیے تو پھر ان کو نماز کے بعد مل کے باز اپتہ بولتے ہیں کیا بات ہے کہ ملسا باز ذرا زیادہ اچھ پڑے جیسا دکھ رہے یہ حالات ہے ہمارے مانگوں اور دو رکعت ہو گئی دعا پڑتے ہی بھاگ سنتوں کا خیال نہیں نوافل کا خیال نہیں کچھ نہیں کیا تھا اسی طریقے سے ہم جو ہے نا شب مراج شب براد پھر یہ ستہ اسویں شب کا وہ بھی ایسی ہے مارا گھروں سے کیا بھلکے نکل رہے ہیں مغرب کے ساتھ غسل کر رہے ہیں پانیاں نالے رہے ہیں گھروں میں پانیاں گرم ہو رہے ہیں اچھے کپڑے پہنڈ رہے ہیں کہاں جا رہا بچہ کہاں جا رہے ہیں بابا نہیں مزید کو جا رہے ہیں شب خدر ہے نا مسجد کو جا رہے ہیں تو آ رہے ہیں آ کو کتی دیر بیٹھ رہے ہیں اے وہ بھی سمجھو اگر شب خدر کو بھی ترابی میں دیکھو آپ آدھی مسجد ہی نمازہ پڑھتے ہیں اس کے بعد ہوتلوں میں وہاں یہاں اچھے کپڑے پھر لے کو وہ کاما کرتے ہیں پھر اس کے بعد چاندرات کا وقت آ گیا چاندرات انتہائی اہمیت والی رات ہے بزرگوں نے لکھا ہے شب خدر سے بڑھ کر فضیلت میں چاندرات کی اہمیت ہے لیلت الجائزہ ہے وہاں وہیسی اہمیت والی رات دیکھو آپ رات بھر ہم جو ہے نا بازاروں میں پھرتے رہے ہیں یہ ہمارے قیفیات ہے